نحمده و نصلی الى رسوله الكریم اما بعد وعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی حضرت عاشہ کہتی ہے کہ رمضان کی روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا اسی لئے اس کو مستحب کہا جاتا ہے پسندیدہ کہا جاتا ہے معاوی بن نبی سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا میں روزے سے ہوں تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے یعنی نفلی روزہ ہے اس لئے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا صحیح مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے لیکن یہ یاد رکھئے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے ابھی پچھلے مہینے جو عرفہ کا روزہ رکھا گیا تھا نو تاریخ کا روزہ وہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جبکہ محرم کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اس کے حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے دسویں محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب ہے اور عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرون سے نجات دی تھی جب وہ سمندر پار کرائے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ تو اس کے لئے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس کا روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منصوب ہو آپ کی برکت کی وجہ سے اس کا عجب زیادہ کر دیا جاتا ہے ویسے بھی اس عمت کے عجب باقی عمتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اسی طرح کچھ اور وجوہات بھی بتائیں گی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ غرمت کے مہینوں میں سے درمیانی مہینے میں اس سے پہلے غرمت والا مہینہ اس کے بعد بھی یہ ایک رائے ہے ایک کا علیہ ہے کہ دسویں مہرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل کیا انہیں ان کے دشمن سے نجات دی اور عرفہ کے دن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت مکمل کر کے ان پر انعام فرمایا اور دین میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت جسم میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت سے زیادہ افضل ہے یعنی بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی جسمانی آزادی کی جو فرون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کامل دین ملا اس نے تو دین جو ہے وہ جسم سے افضل ہے دینی نعمتیں روحانی نعمتیں جسمانی نعمتوں سے افضل ہوتی ہیں لیکن ہم عام طور پر جسمانی نعمتوں کی حصول کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں پھر اسی طرح اس مہینے کے روزے ہو یا عرفہ کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو روزوں کے اپنے جسمانی اور نفسیاتی فبائد ہیں اور بہت وقت انسان کی عقل سے باہر ہیں کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کبھز کب ایک روزہ نہ رکھیں یا تین دن کے روزے نہ رکھیں کیونکہ ہر مہینے میں تین دن کے روزے جو ہیں وہ سینے کا وحر دور کرتے ہیں عمر بن شرحبیل سے سنن نسائی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا یا نہیں پسند نہیں کیا نا آپ نے اس بات لوگوں نے عرض کیا دو تہائی دنوں کے روزے کیسے ہیں دو تہائی یعنی ایک مہینے کا دو تہائی آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہیں انہوں نے کہا نصف دنوں کے آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہیں دو تہائی ہیں بیس دن روزے اور ایک تہائی ہیں دس دن کے روزے پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینہ دل کے مفاصد دور کرنے کے لئے کافی ہیں ہر ماہ میں تین دن کے روزے تو ہر ماہ میں تین دن کے روزے یعنی ایامی بیس کے روزے ہو سکتے ہیں یا آپ سو ماہ جمرات میں سے کوئی ہر ہفتے ایک 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 کر کے بیسے تو چار ہفتے بنتے لیکن تین ہفتے لے لیجئے اور ایک ایک روزہ ان دنوں میں سے کسی دن رکھ لیجئے ہر مہینے کے تین روزوں کا جو عجب ہے وہ بہت زیادہ ہے زمانے بھر کے روزوں کا عجب لکھا جاتا ہے یعنی ایک روزہ دس کے برابر ہے یعنی مہینے میں تین عشرے ہوتا ہے تو آپ نے تین روزے رکھے تو وہ تین عشروں کے برابر ہو گئے تو سارا سال آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا آپ پوری زندگی روزے سے ہی ہیں پھر یہ کہ نفس سے شیطان کے وسوسے کو پتم کرتا ہے سبحان اللہ روزہ جو ہے یہ وحر دور کرتا ہے یہ جو وسوسے ہمیں ستاتے ہیں بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دین کے بارے میں قرآن کے بارے میں انسانوں کے بارے میں شیطان کا تو کام بھی وسوسے ڈالنا ہے من شر الوسواس الخناص الذی وسوی صدور الناس من الجننتی برناس تو روزہ رکھنے سے شیطان کے بسوسوں سے نجات ہوئے ہیں شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو جب ہم زیادہ پیتے ہیں ہماری سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھی اکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ رگیں تنگ ہوتی ہیں اور شیطان کو تنگ ہی ہوتی ہے تو وہ اپنا کام بہتر طور پر نہیں کر سکتا پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ روزہ دار کے دل کو کینے بغز اور عداوت سے پاک کر دیتے ہیں بعض اوقات انسان اپنے آپ سے ہی پریشان اور تنگ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں جو غصہ یا غضب ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں اسی ہفتہ ہم نے سورة محمد میں اللہ یخرج اللہ ازغانکم زغن کی بات پڑی اور زغن کی تاریم بھی پڑی کہ ایسی نفرد جو انسان دل سے نہ نکال سکتا یعنی وہ دل کے اندر رہے کسی انسان نے کبھی زندگی میں آپ سے کوئی زیادتی کر لی انسان ہونے کے ناتے زیادہ ہی زیادتی کر لی اب وہ آپ کو کبھی بھولتی نہیں اور آپ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں میں تو اس کو کبھی بھول نہیں سکتی اس کو میں نہیں بھول سکتی یہ تو میرے حافظے سے جاتا ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ کو دکھ یاد آئے تو آپ انہوں نے شروع کر دیتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ایسے سارے بوجھ اتار دینے چاہیے دل سے یعنی بجائے اس کے کہ انسان ان کو پالے اور غمگین رہے اور پریشان رہے ہلکا کھلکا رہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوزیٹیو سٹروکز دے کہ میں نے معاف کر دیا میں معاف کر دوں گی میں اپنے دل سے نکال دوں گی مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں مجھے اس کا بدلہ نہیں لینا میں اس کو معاف کر رہی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے میں اپنے دل سے نکال دوں گی یعنی بقاعدہ پھر وہ امیج بنتے ہیں کہ نکال دیا نکال دیا نکال دیا اور اس میں روزے آپ کو مدد دیں گے کہ آپ ان مصیبتوں سے باہر نکلیں پھر یہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں سختی ختم کرتے ہیں پریشانی اور قدورت کو دور کرتے ہیں سینے کو خوشی سے فرد دیتے ہیں یعنی انسان کے جسم کے اندر کچھ ہارمونز ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں کہ جو اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں نہ صرف جسمانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور ہوتی ہے دل کے غم اور رنجیدہ ہونے کا محصر علاج ہے یعنی جس کا دل اکثر غمگین رہتا ہو اٹھتے بیٹھتے کبھی کسی کی یاد ستائے کبھی کسی کا رویہ ستائے تو اس کو یہ پریکٹس شروع کرنی چاہیے یعنی روزے رکھنے چاہیے اب تو بہت سے اس پر تحقیقات بھی ہو چکی ہیں کہ بہت سے جسمانی امراض کے لیے فیزیکل ایلمنٹس کے علاج کے لیے روزے جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں خاص طور پر تین روزے مہینے کے جو ہیں سینے کا وحر دور کرتے ہیں وسوسہ کینا اداوت غصہ کڑنا جلنا دل کی سختی قدورت یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں ان روزوں کی برکت سے امام سیوتی جو ہیں وہ نسائی کی شرعہ میں وحر السدر جو ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہایہ ایک لغت کی کتاب ہے اس کے مصنف کہتے ہیں یعنی یہ کینے اور وسوسے سے مہر ہوتا ہے ایک کال ہے یہ کینہ اور غصہ ہوتا ہے ایک کال ہے کہ اس سے مراد اداوت ہے ایک کال ہے اس سے مراد شدید ترین غصہ ہے سندھی کہتے ہیں یہ روزے ان کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں یعنی وسوسوں وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں قدورتوں اور سختیوں کو ختم کر دیتے ہیں لیکن روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے سینے کا کینہ دور ہو جائے یہ یاد رکھیں عبادت ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے یعنی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھے جو صرف بیماریوں کی شفاہ کے لیے روزہ رکھے گا یا وہاں دور کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ قبولیت کی شرط کو کھو دے گا کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ فائدہ نہیں دیتا تو بہرحال دسویں محرم کے دن کی ہم بات کر رہے تھے اور روزے کی بات کر رہے تھے تو دسویں محرم کا دن جو ہے ہر دور کے مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق بھی قائم کرتا ہے صحابہ نے رکھا پتابین نے پتابا تابین نے پھر امت کے باقی نیک لوگوں نے پھر آج ہم بھی رکھ رہے ہیں تو ہم سب کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے نیکی کے کام میں ایک تعلق ہو جاتا ہے اور ہمارا جو ایک ایمانی بھائی چارہ ہے اس کو وہ عملن ثابت کرتا ہے مومن مرد اور عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں اور یہ دوستی صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پیچھے سے چلی آ رہی اور دسویں محرم کا دن شکر ادا کرنے اور مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا دن ہے اس دن موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا انہا لمدرکون سورة الشوراء کی آیت نمبر 61 ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کل لا انہا مائی ربی سیادین ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا وہ میری مدد کرے گا تو بہرحال جب قوم بار ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے روزے کے لیے کہا جاہلیت میں لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن کعبے کا غلاف پہناتے تھے یعنی یہ دن انہوں نے کعبے پر غلاف پہنانے کے لیے خاص کیا ہوا تھا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آشورہ کا روزہ رکھتے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا تو بہرحال دسوی محرم کا روزہ تعظیمی اور شکرانے کا روزہ ہے اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے دشمنوں کو حلا کیا اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مومنوں کی مدد کرتا ہے اور مومنوں کے دشمنوں کو غارت کر دیتا ہے اس مہینے میں کچھ بدات وغیرہ بھی راہج ہیں اور کچھ لوگوں نے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ساتھ خاص کر دیا ان کی شہادت کے واقعے سے ان کی شہادت تو بعد بھی ہوئی اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ان سے پہلے کی ہی ہمارے دین میں موجود ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شہادت جو ہے وہ حضرت عمر کی بھی ہوئی ہے حضرت عثمان کی بھی ہوئی ہے حضرت علی کی بھی ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی ہے ان کے گھر والوں کی بھی ہوئی ہے اور بھی امت میں بہت سے لوگوں کی ہوئی جنگِ بدر میں کچھ لوگ شہید ہوئے جنگِ اہد میں بہت سے لوگ شہید ہوئے تو شہادت تو ایک بہت اعلیٰ درجہ کا مقام ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس شہید ہو کر پہنچتے ہیں یستب شرون بنعمت من اللہ وہ اللہ کی نعمتیں جو ان کو وہاں ملتی ہیں ان کو خوش ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے لیکن دین میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے بلکہ ان سے منع بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخصار پیٹے کپڑے پاڑے اور جاہلیت کی باتوں کی طرح باتیں کرے مومن مسئیبت کے وقت صبر کرتا ہے عجر کی نیت رکھتا ہے تقدیر پر آزی رہتا ہے تو اس دن کو نہ ہی جشن کا دن بنانا چاہیے اور نہ ہی غم کا دن بنا لینا چاہیے بلکہ وہ کرنا چاہیے جس کی ہمیں قرآن و سنت سے تعلیم ملتی ہے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے کیونکہ واقعی یہ ایک بڑا جہاد ہے نفس سے اور خاص طور پر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جو جو عمر بڑھتی جاتی لیکن اگر عادت پڑ جائے تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور اور کاموں میں کریں یا عبادات سے غابل رہیں تو صرف دنیا کے بیچے بھاگتا رہیں نہیں عام دنوں میں صحت کے دنوں میں انسان پابندی کریں تاکہ اس کا عجب محفوظ ہو جائے کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنے ہی آنے اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ فرصت ہو گئی فراغت ہو گئی اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے بندی کے ساتھ کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے آشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی مستحب ہو گیا تھا آشورہ کا روزہ دسویں تاریخ کا روزہ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی پچھلے مورنم سے لے کے اب تک کہ جو گناہ ہوں گے وہ انسان اللہ آپ ہوں گے صدیرہ گناہوں کی طرف اشارہ اس دن کا روزہ جوہاں یہ مستحب ہے جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے نہیں رکھا ہے کہ نہیں اس کے بعد جب رفضان کے روزہ فرز کر دیئے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی یعنی نفلی روزہ ہو گیا مستحب ہو گیا حضرت عاشر تروایہ تھا کہ جاہلیت کے ایام میں آشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کے روزے کا ارادہ کیا منہ نو اور دس کا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے حرص کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم نوے دن روزہ رکھیں گے کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفاق پا گئے تو افضل کیا ہے دو دن کا رکھ لیا جائے نو اور دس کا اور نو محرم جو ہے بعض کے نزدیک نو اور بعض دس دونوں کو عشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے پہلا عشورہ ہے اس میں نہیں گیارہ میں نہیں روایت ضعیف ہے یعنی بعض کہتے ہیں دس اور گیارہ بھی اک سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گیارہ تاریخ کے روزہ کی روایت ضعیف ہے اصل میں نو اور دس ہی ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور نوی تاریخ کے دن کی صبح روزہ کی حالت میں کرو تو اس سے مراد یہ نہیں کہ عشورہ نوی تاریخ کو کہتے ہیں بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ دس وی سے پہلے نوی کا روزہ بھی رکھو کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا تو یہ ایک طرح سے آپ کی سنت ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں تُجھ صحابہ کو ترغیب دلائی بچے چلیں اگر دو نہیں رکھ سکتے تو ایک تو رکھائیں اور یہ جو حفاظ ہیں سلشلت الاحادیث کہ اگر میں زندہ رہا تو یومِ آشورہ تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا یہ روایت ان الفاظ سے منکر ہے یعنی اس کا انکار کیا گیا ہے اس کی سنت ضعیف ہے اسی طرح برعباس کا بھی ایک کول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو اس طرح کہ ایک دن پہلے یہ آباد کا روزہ رکھو تو اس کی سنت ضعیف ہے تو اس لئے بات والا نہیں ابن تیمیہ علیہ وآلہ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ نو اور دس دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نومی کا بھی ساتھ رکھوں گا تو زیادہ افصل کیا ہے ویسے تو پورے مہینے میں روزے رکھتے ہیں آپ چاہے تو گیا مہینے کے ساتھ رکھ لیں تین کچھے رکھ لیں لیکن وہ جانت عزیزت والی بات وہ نو ہی کی ہے محرم اللہ کا مہینہ ہے ہجری سال کا پہلا مہینہ اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے یعنی تین جو پیدر پی مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے اور وہ پیدر پی مہینے ذلقادر ذلہجہ اور محرم ہیں اور رجب الگ سے ہے مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورة التوبہ میں اللہ سبحانو تعالی ارشاد فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی اس دن سے اللہ نے بارہ مہینے بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اس کا حکم دیا گیا صحیح بخاری میں بھی آتا ہے ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ بھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا کبھی گھٹا دیا تو وقت اپنی اصل پر نہیں رہا تھا لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے فرمایا زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں تین تو مسلسل ہیں یعنی ذلقادہ ذلہجہ اور محرم اور ایک رجب و مذر جو جوادہ اور شابان کے درمیان میں ہے تو یہ چاروں مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری یاد دہانی کے لیے ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے ذلہجہ میں حج کرنے کا حکم ہے عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے لیکن کوئی خاص اس کی ایسی بذیلت تو نہیں ہے اسی طرح یہ جو چار حرمت والے مہینے ہیں ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اپنی جان پر ظلم کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا سواب بڑھ جاتا ہے ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانک بھی زیادہ ہوتی ہے تو بطور خاص کیونکہ اگر سال کے یہ چار مہینے انسان اچھی طرح پرٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اِن احسن تم احسن تم لے انفسکم اگر تم نے نیکی کی احسان کیا تو اپنی جان پر کیا یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لئے ہی بہتر ہوتا ہے محرم کو اللہ کا مہینہ کرا دیا گیا ہے یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا افضل السیامی بعد رمضان شہر اللہ المحرم یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرف دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منصوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی خاص خاص مخلوقات کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے جیسے اللہ سبحانو تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کو عساق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اپنی عبودیت کی طرف منصوب کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے اللہ کا گھر اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقت اللہ کہا اللہ کی اونی تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منصوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے اگرچہ حرمت والے مہینے چار ہیں لیکن ان چاروں میں سے پھر افضل جو ہے وہ محرم ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا یعنی محرم سے شروع کیا اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا یعنی ذلہجہ کے ساتھ اور پھر اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عزمت والا نہیں اس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے اور محرم میں سے بھی پہلے دس دن زیادہ فضیلت کے ہیں سلف سالحین تین عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف سالحین تین عشروں کی تعظیم کرتے تھے رمضان کے آخری دس دن ذلہجہ کے پہلے دس دن اور ماہ محرم کے پہلے دس دن یعنی یہ تین جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں یعنی دس دس دن پر مشتمل دن یہ باقی دنوں کے نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا فرمایا لہذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا احتمام کرنا ضروری ہے یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے یعنی اس میں ظلم کرنا کسی بھی انسان پر کسی جاندار پر کسی بھی چیز پر کسی کا بھی حق نہ دینا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت اگرچہ سارا سال ہی منع ہے ہر حال میں ظلم سنگین ہوتا ہے لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مہرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کسرت سے روزے رکھنا مستحب ہے روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے مہرم کے ہیں ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں بازے اور سریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے مہرم کے روزے ہیں اور یہ سب نفلی روزے ہیں فرض روزوں سے پہلے مہرم میں روزے رکھے جاتے تھے پھر جب فرض روزے نمضان میں ہو گئے تو پھر مہرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شابان میں کسرت سے روزے رکھتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے مطلب آپ نے مہرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شابان سے زیادہ نہیں رکھے اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ روزے رکھتے حتی کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتی کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کوپی کرنا چاہتے ہیں ہر سنت کی پیر بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شابان میں کسرت سے روزے کیوں رکھتے تھے علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شابان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے ہیں کہ آپ نے سراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا جمہور علماء کے نزدیک آشورہ محرم کا دسویں دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے اور آشورہ ایک اسلامی نام ہے جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا کوئی سے جانتا نہ تھا یعنی اس وقت دس مہرم کو آشورہ نہیں کہتے تھے تو آشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یوم آشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ آشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور قبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے یعنی اس میں تخفیق ہوتی قبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اللہ نہ کرے یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے اور وہ کہے کہ میں آشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے قبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں قبیرہ گناہوں پر باز وقت کفارہ بھی ہے توبہ ہے یعنی ان کا معاملہ علاق ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں کتاہیاں ہو جاتی ہیں غبلتیں ہو جاتی ہیں تو ان کا کفارہ جو ہے وہ دس محرم کے روزے سے ہوتا ہے ایک سال کا اور اگر کسی کے آمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو خوش قسمت ہو تو پھر اس کے آمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے یا غیبت کر لی کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا نہ سمجھی میں کچھ ہوتا ہے جانبھوچ کے کرنا کچھ ہوتا ہے کہ ایسی ہموں سے بات نکل جاتی یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کے آپ برائی کریں لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کے شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا آپ نے تائید کر دی اب بہرحال آپ نے کسی کے برائی تو کری دی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے عمالہ میں بہت زیادہ ایسے چیزیں نہ ہوں خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفار کبھائس بنے گا پھر اہل و ایال اور اپنے ماں تحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و ایال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پر آئد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا ربیہ بنت معبض رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن صبح کے وقت انسار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھائے وہ اب کچھ نہ کھائے اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لیں یعنی اتنی تاقید ہے ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم آشورہ کا روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونہ دے دیتی یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی تو اس سے انتاظر کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بخالفت کرتے ہوئے دسویں کے ساتھ نبی کے روزے کو بھی مستحق قرار دیا صحیح مسلم میں ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ آشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم نمی دن کا بھی روزہ رکھیں گے اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازم نمی کا روزہ رکھوں گا اب مبکر کی روایت میں ہے ابن عباس نے کہا آپ کی مراد آشورہ کے دن سے تھی یعنی دسوی کی بنیاد نمی کا رکھوں گا یہ بھی مراد لی گئی لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ دسوی کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے وہ پورے سال کے گناہوں کا پفارہ ہے اور اس کے ساتھ نومی کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ دو دن ہو جائے اور جو نوم محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ دسوی کے ساتھ گیارمی کا روزہ رکھ لے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغبرک و اتوب الیک سبحانک اللہ